بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایشوز اینڈ چیلنجز ان کریٹنگ ڈیجٹل لائبریز مطلب جب بھی ہم ڈیجٹل لائبریز کو ڈیویلپ کرنے جاتے ہیں کریٹ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں کون کون سے مسائل کا اور مشکلات کا جو یہ سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آج ہم ڈسکس کریں گے ایک کلاس میں ختم نہیں ہوگا اس کے تقریبا ہم کم از کم دو تین کلاسز لیں گے ٹھیک ہے اور ان دو تین کلاسز میں جو ایشوز اینڈ چیلنجز آتے ہیں اس میں ساری چیزیں مطلب جو ایک ڈیجٹل لائبریز کو کریٹ کرنے میں درکار ہوتی ہے وہ سب انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ڈیجٹل لائبری کی تو ہم جو ڈیفینیشنز وغیرہ ہیں وہ آلڈی پریئیس کلاس میں پڑ چکے ہیں کہ ڈیجٹل لائبری میں ہمارے پاس جتنے بھی کانٹینٹس ہوتے ہیں وہ الیکٹرانک فارمیٹ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیجٹل کانٹینٹس کی منیجمنٹ کو ہم ڈیجٹل لائبری بھی کہتے ہیں ابھی ایشوز اینڈ چیلنجز کون کون سے ہیں ایشوز اینڈ چیلنجز کی جب ہم بات کریں تو یہ توڑی سی میں آپ کو اورینتیشن دیتا ہوں پہلے پہلے جب جس طرح نے میمکس مشین کی بات کی تو اس کے بعد مختلف آرٹیکلز میں لوگوں نے مختلف باتیں کی کہ بہت ایگزاجوریشن سے کام دیا کسی نے کہا کہ ڈیجٹل لائبری ایسی ہوتی ہیں ایسی ہوننے چاہیے لیکن جب نائنٹین نائنٹس کے بعد جب پریکٹیکلی کام شروع کیا گیا ڈیجٹل لائبری کو بیلڈ کرنے میں تو ان کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی ڈیفیکل ٹاسک ہے کہ ہم ایک ڈیجٹل لائبری کو مینج کریں ایکسپینسیو بھی ہے اس میں کافی زیادہ خرچہ بھی آتا ہے اور ایک لانگ ٹرم ایفورٹ ہے یہ نہیں کہ رات و رات آپ ایک ڈیجٹل لائبری کو جو ہے وہ ڈیویلپ کر لیتے ہیں تو جو انہوں نے خیالی پولاؤ پکایا تھے اپنے ذہن میں جو ان کا کانسپٹ تھا تو جب اس کانسپٹ کو ریلائزیشن کی طرف لے کے آئیں تو ریلائزیشن میں ان کو یہ ریالائز ہوا کہ واقعی یہ تو ایک بہت ہی مشکل کام ہے مشکل کام اس سنس میں ہیں پھر ہم فردر کلاشز میں ڈسکس کریں گے کہ اس میں بہت ساری چیزیں انوال ہوتی ہیں دیکھو سب سے پہلے نے کہا کہ بہت مشکل ہے پھر اس کے بعد یہ لینچ انٹ انگارشیا مولینہ انہیں نینٹین نینٹی فائیو میں ایک آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے اور بہت ایکسپینسیو ہے اس پہ کافی زیادہ خرچہ جو ہے آتا ہے اور ایک لانگ ٹرم ایفٹ ہے دیکھیں بہت عرصہ لگتا ہے اس کو ڈیویل اپ کرنے میں یا اس کو کریٹ کرنے میں کریٹنگ ایفکٹیو ڈیجٹل لائیبریز پوزز سیریس چیلنجز ایک اچھی کارامت لائیبریز جو ڈیجٹل لائیبری ہے اس کو بنانے میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے دیکھیں بہت سارے سٹیپس آتے ہیں جس میں ہمیں بہت کئی پہ ہمیں ٹیکنیکل اس کی ضرورت ہوتی ہے کئی پہ ہمیں ہماری جو مینجمنٹ سکیل سے اس کی ضرورت ہوتی ہیں کئی پہ ہمیں ڈیجٹل لائیبریز کا انالج چاہیے ہوتا ہے کئی پہ ہمیں لائیبریوی انفرمیشن سائنس کا انالج چاہیے ہوتا ہے کئی پہ ہمیں فارمیٹس کا مطلب چیلنجز درکار ہوتا ہے بہت ساری چیزیں اس میں انوال ہے تو ایک ڈیجٹل لائیبری کو کرنے میں بہت ساری ایشوز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں the integration of digital media into traditional collections will not be straightforward like previous new media for example video and audio tapes because of the unique nature of digital information because it can be easily copied and remotely accessible by multiple users simultaneously تو پہنے اگر ہم بات کرنے تو کتابی اور غیر کتابی وہاں جو ہم پڑھ چھوئے ہیں بک میٹریل ہیں نال بک میٹریلز آہ ان لائبریری تو ان کو مینج کرنا اتنا مشکل نہیں تھا پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً وہ جو انفارمیشن سٹوریج میٹریل ہے یا جو ریٹن میٹریل ہے ہمارے پاس تھا ان کی شیپس جو ہے چینج ہو دی گئی پہنے ہم پر پائرس کی بات کرتے ہیں کیونکہ فیزیکل لائبری کا نیچر الگ تھا اور دیجل لائبری جو ہے ایک الگ مطلب اس میں آگئی ہے الگ شیپ میں آگئی ہے ہمارے پاس الگ فارمیٹ میں آگئی ہے تو یہ دیجل لائبری کرنا اس کے لئے ایک سپیسیفک مطلب ایک فیلد نہیں ہے جس میں آپ کہے کہ اس میں ہمیں نالج ہو تو ہم اس کو بیڑ کر سکتے ہیں نہیں اس کے لئے ڈائورس فیلد ہمارے پاس وہ افردن افردن ہم دسکس کریں گے اس کو نیکس کلائیڈز میں انشاءاللہ تو بہت ساری چیلنجز جو ہے اس کے لیے یا بہت ساری ایشیوز ہمیں ایشیوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب بھی ہم کسی ایک ڈیجیٹل لائیبری کو کرنے جاتے ہیں تو یہ توڑا بہت میں نے اورینٹیشن آپ کو بتائی کہ ڈیجیٹل لائیبری جو ہے اس میں ہمیں کونسی چیلنجز اور ایشیوز جو ہے وہ پیش آتے ہیں ایشیوز تو بہت ساری ہوتی ہیں کچھ ایشیوز میں نے در منشن کر لیے ہو سکتا ہے کچھ ایسی ایشیوز بھی ہو جو مجھ سے رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ نیکس کلاسز میں پھر ہم اس میں جتنے بھی ایشیوز ہیں اس کو ایک ایک ایشیو کو ہم ڈسکس کریں گے تو یہ ایشیو اور چیلنجز جو ہے اس کو جیسی ہم ڈسکس کریں گے تو یہ کلاسز جیسی ختم ہوں گے تو انشاءاللہ جتنے بھی ڈیجیٹل لائیبری کو کرنے کے لیے ہمیں نالج چاہیے ہوگا تو تھوڑا بہت اس کی نو ہاؤ ہمیں مل جائے گی اگر ہم براؤڈلی ان کو دیکھ لیں کہ کون کون سی ایشیوز ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے ٹیکنیکل آرکیٹیکچر ٹیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ٹیکنیکل آرکیٹیکچر پھر دوسرا ہمارے پاس ہے بیلڈنگ ڈیجیٹل کلیکشن جو ڈیجیٹل کلیکشن کو ہم وہ کرتے ہیں بیلڈ کرتے ہیں جس طرح ہم فیزیکل لائیبریز میں کلیکشن ڈیویلپن کی بات کرتے ہیں ٹیک ہے تو اس طرح ادھر جو ہم بیلڈنگ ڈیجیٹل کلیکشن تو ڈیجیٹل کلیکشن کو ہم کیسے ڈیویلپ کریں گے کیسے ڈیویلڈ کریں گے پھر ہاں ڈیجیٹل کا ایشو آتا ہے کہ جو ہمارے پاس آر لڈی اس میں پھر ڈیجیٹلی بون آبجٹس ہوتے ہیں اور کچھ آبجٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم سکین کرتے ہیں تو ڈیجیٹلیزیشن کا پروسس کیا ہوتا ہے اس میں ہم کیسے کام کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس ایک چیلنج ہوتا ہے پھر میٹا ڈیٹا کی ہم نے بات کی کہ میٹا ڈیٹا یہ بھی ایک بک چیلنج ہے ہم نے تو بیبلوگرافک انفارمیشن کو پڑھا ہے پھر میٹا ڈیٹا جو ہے یہ کمپیوٹر کی ترمنالوجی ہے تو اس میٹا ڈیٹا کو کیا کہتے ہیں ڈیٹا ہے بہت ڈیٹا ہے اس کارڈ میٹا ڈیٹا تو میٹا ڈیٹا کو بھی ہم انشاءاللہ آنے والی کلاس میں پھر ڈسکس کریں گے نیمنگ آئیڈنٹی فائیرز این پرسسسٹنس کاپی رائٹ رائٹ مینجمنٹس ریزرویشن اس کو الگ الگ ہم جو ہے انشاءاللہ کمین کلاسز میں پھر پڑھیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹکنیکل آرکیٹیکچر کی کہ ٹکنیکل آرکیٹیکچر بھی ایک بک ایشو ہے ایک چیننج ہے جب بھی ہم کسی ڈیجٹل لائیوری کو بیل کرنے جاتے ہیں کسی ڈیجٹل لائیوری کو کریٹ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلا جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے ٹکنیکل آرکیٹیکچر کا ٹکنیکل آرکیٹیکچر کیا ہے اس کو تھوڑا جانے آپ لوگ دی فرسٹ ایشو اس دیٹ آف تی ٹکنیکل آرکیٹیکچر دیٹ انڈرلائیز انی دیجٹل لائیوری سسٹم سب سے پہلے جو ہمیں ایشو آتا ہے ٹکنیکل آرکیٹیکچر لائیوریز ڈیجٹل لائیوری لائیوریز سب سے پہلے جا لائیوری sera آتا ہے لائیورینتی کو اکامنے کسی ڈیجٹل기도อگ ٹکنیکل آرکیٹیکچر ایک کچھ دیجٹل مٹیریلی ایک کربیٹیکچر سب سے پہلے جاراتی کیشفہ مطلب تکنیکل آرکیٹیکچر اس کو ہم نے امپور کرنا ہے خلال معلومت بابل میں بزبراہ لائبری ہے تو اس کو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ایک سیگمنٹ اس کو بھی دینا ہے کہ ہم نے ٹکنیکل آرکیٹکچر جو اپنا وہ کیا کریں اس کو انہانس کریں تاکہ ہم ڈیجٹل لائبری کو بھی اکموڈیٹ کر سکیں اپنے فیزیکل لائبریز میں ٹھیک ہے تو اس کو اکموڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے چینجز کرنی ہوتی ہے نئی لائبری اگر ہم بنا رہے ہوں ٹھیک ہے کوئی نئی لائبری کنسٹرک کرنے جا رہا ہو تو اس کو جب بھی اس کے آپ ڈیزائننگ کر رہے ٹھیک ہے تو آپ آرکیٹکٹ سے کہیں کہ ہمیں ایک آہ ڈیجٹل لائبری کے لیے بھی ایک پورشن چاہیے تو پورشن کیسے بنانا ہے وہ پھر آپ لوگ ان کو گائیڈ کرنا ہے اور جب آپ لوگ کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ ڈیجٹل لائبری کو کیسے بیلٹ کرتے ہیں یا کیسے کرتے ہیں تو اس کے لیے کس چیز کی نالج ضروری ہوتی ہے تو پھر آپ ان آرکیٹکٹ کو گائیڈ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ڈیجٹل لائبری کا ٹاپک ہم اسی لئے پڑ رہے ہیں کہ ہم آہ اگر فیوچر میں ایسا موقع ملے کہ یا اگزیسٹنگ آہ جو بیلڈنگ ہے اس میں کیسے اکاموڈیٹ کرسکے ہیں ڈیجٹل لائبری کو اس کے لیے کونسی ارکیٹکٹر کا ہونا ضروری ہے جو ٹکنیکل لیٹریز ہیں وہ کیا کیا ہے تو اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو پھر آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں ایون اگزیسٹنگ بیلڈنگ میں بھی ایک پورشن اس کے لیے الگ بنا سکتے ہیں اور اگر نئی بیلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں تب بھی آپ آرکیٹکٹ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ میری یہ یہ ریکوائرمنٹ میں ہے اس ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ ہمارے لیے ایک بیلڈنگ جو ہے وہ ڈیزائن کرو اس آرکیٹکٹر میں کون کون سے کمپونٹس انوال ہوئے ہیں وہاں آپ دیکھ لیں دیکھو سب سے پہلے ہمیں ہائی سپیڈ لوکل نیٹورکز اور فاسٹ کنیکشن ڈی انٹرنیٹ یہ چاہیے ہوتی ہے اب آپ خود سوچ لیں کہ ہائی سپیڈ لوکل نیٹورکز اور فاسٹ کنیکشن ڈی انٹرنیٹ یہ ایک الگ مطلب چپٹر ہے اگر ہم اس کی بات کر لیں آپ لوگ ہو سکتا ہے آپ لوگ نے پڑھا ہو نیٹورکز میں کہ نیٹورک میں ہمارے پاس کتنے قسم کے نیٹورکز ہم وہ بینا سکتے ہیں اپنے ادارے کے اندر اس میں مختلف ٹپالوجیز آپ نے پڑھی ہوں گی ٹھیک ہے جس میں رنگ ٹپالوجی ہے سٹار ٹپالوجی ہے ٹھیک ہے اور بس ٹپالوجی ہے مختلف قسم کے نیٹورکنگ مادیولز ہیں جس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں اپنے ادارے کے اندر ایک نیٹورک کو کریئٹ کرنے میں اب پھر ان کے لیے جب آپ نیٹورک بناتے ہیں تو اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے مطابق آپ کو کیبل کی ضرورت ہوگی آپ کو جو ہیں کیبل کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یا موڈیم سے یا راوٹرز ہیں سوچز ہیں ان کی ضرورت ہوگی ایک نیٹورک کو کریئٹ کرنے کے لیے اور سب سے بڑھ کے کہ ہمیں انٹرنیٹ کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے تو ہم اپنی ہی لائی بری کے اندر ایک نیٹورکنگ جو ہے وہ قائم کریں پھر اس نیٹورک کو ہم انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں تاکہ ڈیجیٹل لائی بری کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمارا پورا ہو اور ہائی سپیڈ لوکل نیٹورز مطلب جو بھی ہم کیبل بچائیں تو کیبل ایسا نہ ہو کہ عام کیبل ہو آپٹیکل فائبر کیبل ہو یا اس سے بھی اگر فاسس کوئی کیبل ہو تو اس کو ہم کیا کریں اپنی نیٹورکنگ کے لیے اس کو استعمال کریں تاکہ ہمیں پھر یہ اشو نہ آئیں کیونکہ جب بھی آپ ڈیجیٹل لائی بری کو بیلڈ کرنے جاتے ہیں تو انیشیلی تو آپ کے پاس میٹریلز کم ہوتے ہیں لیکن جس طرح ہم نے کہا ہے کہ لائی بری is a growing organism تو ڈیجیٹل لائی بری بھی is a growing organism مطلب یہ ایک اس میں بڑھوتی آئے گی آئے گی آپ کے پاس میٹریلز زیادہ ہوں گے آپ کو میں سمپل ایک مثال دیتا ہوں فار ایزامپل آپ کے پاس لائپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں یا موبائل میں سپیس کیتنا ہے ہنڈرڈ جی بی تو انیشیلی جب آپ بیلڈ کرنے جا رہے ہیں تو آپ جتنا ہی میٹریلز اس میں ڈالتے جائیں گے تو ہنڈرڈ جی بی میں آپ کے اگر بہت بھی زیادہ ہو تو ٹین تھاؤزنڈ تک میٹریلز جو ہے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں جو ڈیجیٹل آبجٹس ہیں پھر آپ جیسی بڑھیں گے فیفٹین تھاؤزن ٹونٹی تھاؤزن ٹھیک ہے پھر ٹوٹی فائی اور پھر ٹرٹی اس طرح جیسی دیجیٹل کالیکشن آپ کی اپنے ہارڈس کو بڑھانا ہوگا جو کیپی سیٹری ہارڈس کی اس کو آپ کو آپ نے بڑھانا ہے تو اسی طرح مطلب یہ میں آپ کے اگزامپل دینا کہ ایک سٹورج کی اگزامپل میں نے دی کہ سٹورج کو آپ بڑھائیں گے اسی طرح پروسیسر ہے آپ کے سسٹم میں تو پروسیسر اگر آپ کا مطلب آپ نے پینٹیم فور رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے تو اس پہ تو پھر مولج بہت زیادہ ہو جاتا ہے ریم بھی آپ نے ادھر ٹو ایم بھی رکھا ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہے لوڈنگ بھی مسئلہ ہوگا پروسیسنگ بھی مسئلہ ہوگا اور یہ تو ایک بندہ ایکسس نہیں کرتا ڈیجیٹل لائیبری کو تو مختلف لوگ ایکسس کرتے ہیں بہت سارے لوگ سیمولٹینیسلی اس کو ایکسس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں سپیس کا ایشو سپیڈ کا ایشو لوڈنگ کا ایشو ان سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ٹکنیکل چیز ہے اس میں ہائی سپیڈ جب ہم نے کہا کہ ہائی سپیڈ تو ہائی سپیڈ میں انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے وہ بھی آ جاتی ہے جو آپ کی نیٹورکنگ ہوئی ہے تو نیٹورکنگ کونسی نیٹورکنگ آپ کے لائیبری کے لیے سوٹیپل ہے وہ آپ پر کمپیوٹر نیٹورک ایکسپورٹ جو ہوتے ہیں ان کو پھر آپ ہائیر کرتے ہیں یا ان سے مشفرہ لیتے ہیں کہ ہم کونسی نیٹورکنگ ایدھر جو ہے وہ ڈیپلائے کریں تو اس کے مطابق وہ پھر میں تبھی چیز دوڑی ڈیٹیل سے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان سب چیزوں کا ہم نے خیال لکھنا ہوگا جب بھی ہم ایک دیجنر لائیبری کو پڑیٹ کرنے جائیں تو جس طرح میں نے ایک سسٹم کی بات کی آپ لیتے ہیں تو اس میں ہم بینڈویٹ کا خیال لکھیں گے ٹھیک ہے اگر ہم ہنڈرڈ ایم بینڈویٹ لیتے ہیں اس کی تو وہ پھر کیا ہوگا وہ بہت سارے لوگ اگر اس کو استعمال کریں تب بھی اس کے سپیڈ میں زیادہ فرق نہیں آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے بینڈویٹ جو ہے ون ایم بی لی ہوئی ہے انٹرنیٹ کی اور ٹو ایم بی لی ہوئی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ جب زیادہ سے لوگ اس کو ایکسس کریں گے تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ اس کی پرفارمنٹ سلو ہو جائے گی تو جب بھی آپ انٹرنیٹ لیں تو آپ اپنے یوزرز کو ذہن میں رکھیں کہ ہماری یوزرز کتنے ہیں کتنے لوگ اس کو ایکسس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی جتنی آپ کی سٹرنڈ ہیں یوزرز کی اسی کے مطابق آپ کیا کریں انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے آپ اپنے پاس رکھیں آپ کی لائبری دے کر بہت بڑی ہے تو ٹھیک ہے بینڈویٹ زیادہ رکھیں زیادہ لوگ کا جو ہے اس کے یوزرز ہیں تو آپ انٹرنیٹ سپیڈ آپ نے پھر بڑھانی ہے خرچہ بھی پھر اس پہ زیادہ آئے گا جو آپ نے پہلے ڈسکس کیا کہ ایکسپینسیو بھی ہوتا ہے تو ڈیفینٹلی ڈیجٹل لائبری کو جب آپ منٹین کرنے جاتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف لائبری کی کاسٹ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے جو لائبری میٹریل ہے فارجامپل ڈیجٹل بوکس ہے ان کی کاسٹ کے علاوہ جو آپ کا ارکیٹیکچر ہے اس پہ زیادہ خرچاتا ہے کیونکہ جب آپ نیٹورکنگ کرتے ہیں تو اس کا علاق خرچہ اس کے لئے جو میٹریل لیتے ہیں ان کا علاق خرچہ وہ تو ون ٹائم ہو گئے ٹھیک ہے آپ نے ایک بار پرچیس کر لیا ٹپلائی کر لیا تو ٹھیک ہے لیکن انٹرنیٹ کی جو آپ کے وہ ملائے انٹرنیٹ کنیکشن تو اس کی تو پھر جتنی زیادہ بینڈوٹ آپ رکھیں گے اتنا زیادہ اس کا پرمن خرچہ ہوگا یا پر اینم رکھتے ہیں یا کوارٹری بیسس پہ رکھتے ہیں تو آپ کا اس کا خرچہ علاق سے دینا پڑے گا تو بینڈوٹ جتنا زیادہ ہوگا اور سپیلی جتنی زیادہ ہوگی اتنی کیا ہے آپ لوگوں کی کاسٹ بھی زیادہ ہوگی تو سب سے پہلے ٹیکنیکل آرکیٹیکچر میں ہم نے اس چیز کا خیال لگنا ہے یہ تو ہوگئی نیٹورکنگ کی بات ہیں پھر آپ دیکھیں ریلیشنل ڈیٹا بیسس دیٹ سپورٹ آ ویرائیٹی آف ڈیجیٹل فارمیٹس اب بات آ جاتی ہے ڈیٹا بیس کی تو ٹھیک ہے تو یہ ایک الگ ایشو ہے اگر کمپیوٹر سائنس کی ہم بات کر لیں تو کمپیوٹر سائنس میں تو بہت سارے فیلڈ ہیں ایک فیلڈ ہم نے نیٹورکنگ کی ڈیسکس کی دوسری ابھی اس کے ڈیٹا بیسس آگئے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹا بیسس کے بعد ویب سائٹ ڈیویلپمنٹ ہے اور ویب سائٹ ڈیویلپمنٹ کے بعد جو ہے اس میں بہت سارے مطلب فیلڈ ہیں پروگرامنگ کی فیلڈ ہیں تو ہر ایک الگ الگ ہے اور اگر ہم مینٹین کرنا جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کی تھوڑی بہت نو ہاؤ ہمیں بھی ہونی چاہیے لائبرینز کو بھی ہونی چاہیے کیونکہ اگر لائبرین ان چیزوں سے اویر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے پھر آپ کو ایک اچھی لائبری کریٹ کرنے میں مسئلے پیش آئیں گے تو ایک اچھی ڈیٹا لائبری کو کریٹ کرنے کے لیے آپ کو بھی تھوڑی بہت نو ہاؤ ہونی چاہیے ریلیشنال ڈیٹا بیس جس میں مختلف لینکس جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں مختلف ٹیبلز کو ٹھیک ہے جتنی بھی جس طرح لائبری میں کہتے ہیں انٹیگریٹڈ لائبری سسٹم تو اس طرح اس میں بھی انٹیگریٹڈ سسٹم ہونا چاہیے جس میں بہت سارے ٹیبلز کو ہم ایک اکموڈیٹ کر سکیں دیٹ سپورٹ آ ویرائیٹی آف ڈیجیل فارمیٹس اور جو ڈیٹا بیس بھی ہم بناتے ہیں تو اس میں کیا ہوں کہ بہت سارے فارمیٹس جو ڈیجیل فارمیٹس ہیں ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے تو ویڈیو کے اندر بھی پھر بہت سارے فارمیٹس آتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے ایم بی فور ہے یا یہ ہمارے پاس بلو ری ٹکنالوجی کی ہے یا یہ ہمارے پاس اس کا گرافکس جو ہے وہ کتنا ہے تو بہت سارے چیزیں اس میں انوال ہوتی ہے سیون ٹونٹی ویڈیو گرافکس ہیں یا ہون ٹاوزن ٹونٹی ہے یا اس طرح اس سے لو کوالٹی کی ہے یا اس سے ہائی کوالٹی کی ہے وہ بہت سارے فارمیٹس اوپر ہم پڑھیں گے اس کے علاوہ اگر ویڈیو سے تو اس کے الگ فارمیٹس آڈیو ہیں تو اس کے الگ فارمیٹس جس طرح ہم ام کی طریقی بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم بکس کو لے لیں ای بکس کو ٹھیک ہے جو ٹکسٹ ہیں تو ٹکسٹ کے بہت سارے فارمیٹس ہیں جو اگر ایمیسوارڈ میں ہیں تو اس کا ڈاک فارمیٹ ہوگا ایکسل میں ہیں تو اس کا ایکسلس فارمیٹ ہوگا پاورپائنڈ میں ہیں تو اس کا پی پی ٹی ہوگا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پی ڈی ایف فارمیٹ میں بھی ہو سکتے ہیں پورٹیپل ڈاکومنٹ فارمیٹ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فارمیٹس ہیں موبی ہے موبی ہے اور اس کے بعد ای پب ہے اور ای پب کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے فارمیٹس ہیں جو انشاءاللہ ہم فارمیٹس میں پھر ان کو پڑھیں گے کہ کون کون سے فارمیٹس ہیں تو جو ڈیٹابیس ہم بنانے جا رہے ہیں یا جو ڈیٹابیس ہم سلیٹ کرنے جا رہے ہیں تو ان سب چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے کہ آیا وہ ان سب ڈیجیزل فارمیٹس کو اکموڈیٹ کر سکتا ہے اپنے ڈیٹابیس میں یا نہیں تو یہ چیزیں ہم نے کیا کر دیئے جو بھی ریلیشنل لیٹابیس ہم نے ڈیپلائی کرنا ہے تو اس میں ہم نے یہ چیزیں فارمیٹس وغیرہ مختلف ویرائیٹی کے جو ہمارے پاس میٹریل ہوں گے ایمیجز بھی اس طرح ہمارے پاس ہیں تو ایمیجز بھی مختلف فارمیٹس کے ہیں جی پی جی ہمارے پاس جی آئی ایف ہیں اس طرح موونگ ایمیجز بھی ہوتے ہیں جن کے آپ نے فارمیٹس ہیں تو ہر ایک جو ڈیجیٹل فارمیٹس ہیں ان کو اکموڈیٹ کر سکتا ہے وہ ڈیٹابیس جس سافٹیئر کو بھی آپ سلیک کرنے جا رہے ہیں جس ڈیٹابیس کو آپ سلیک کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ نے بہت ساری وہ جو ہیں ڈیجیٹل فارمیٹس کو دیکھنا ہوتا ہے کیا ہے وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں پھر جو تیسری اس میں بات ہے ٹیکنیکل آرکیٹیکچر میں وہ یہ ہے کہ فول ٹکس سرچ اینجنز ٹھیک ہے فول ٹکس سرچ اینجنز فرس میں فول ٹکس سرچ اینجنز تو اینڈیکس اینڈ پروائیڈ ایکسس تو ڈیسورسز اب کیا ہے چونکہ ایک تو جب ہم نے لائیگری آٹومیشن پڑھا تھا تو اس میں ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی تھی کہ ہم بیوڈیو گرافک انفارمیشن دیتے ہیں تو بیوڈیو گرافک انفارمیشن کو سرچ کرنا آسان ہوتا ہے اس کو منٹین کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اتنا سپیس اکوپائی نہیں کرتا جب فول ٹکس کی بات آ جاتی ہے تو اس میں کمپلیٹ بکس جو ہوتے ہیں ہمارے پاس کمپلیٹ جرنلز کمپلیٹ ویڈیوز کمپلیٹ آڈیوز کمپلیٹ ایمیجز یہ سارے چیزیں ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سپیس لیتی ہے تو اس کے لئے پھر سرچ انجنز کا ہونا بہت ضروری ہے اور جو بھی ڈیٹا بیس ہو اس میں آپ سرچنگ کی فیسلیٹی دیں لیکن اس میں آپ انڈیکسنگ کی بھی فیسلیٹی دیں تو جب ریلیشنل ڈیٹا بیس ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹی کے لئے انڈیکسنگ بھی کرتا ہے اور آپ کو کیا کرتا ہے یہ سمپل آپ اپیک کی بات لے لیں جس طرح اپیک اس ایکزامپل لے لیں کہ اس میں ہم سرچنگ کرتے ہیں اور ہمیں جو انفارمیشن چاہیے ہوتے ہیں اس کے بیبلیوگرافک ڈیٹا جو ہمارے پاس آ جاتا ہے لیکن جب ایکس لیٹا بیس کی بات کریں ٹھیک ہے فولٹک سرچ انجن کی بات کریں تو اس میں جو بھی ہم ریزلٹ ہمیں شو ہو رہے ہوں گے وہ کمپلیٹ ہوں گے ای فارم میں ہوں گے اس کو ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے وہ ڈسپلی ہوں گے یا اس کو ہم ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ اس کو ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں تو فولٹک سرچ انجن کا ہونا اور پھر اس کی انڈیکسنگ کا آٹومیٹک کریٹ ہونا تاکہ ہم جتنی بھی ریسورس سے اس تک اسائی حاصل کر سکیں تو یہ بھی ہمارے ایک ٹھیک نکل آرکیٹیکٹر کا حصہ ہے کہ اس کا انٹرفیس ہم ایسے بنائیں کہ جو ایزی ہو جس میں براوزنگ بھی ہو سکیں اور جس میں ہم سرپنگ بھی کر سکیں اور سرچنگ بھی کر سکیں اور ورائیٹی آف سرورز سچ ایز ویب سرورز ورائیٹی آف سرورز سچ ایز ویب سرورز اور ایف ٹی پی سرورز اور اس میں ہمیں ہمارے پاس سرورز کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ جب بھی آپ ایک دیجٹل لائیبری مینٹین کرنے جاتے ہیں اور جو لائیبری آٹومیشن کے ہم نے بات کیا وہ ہم سمپل سسٹم بھی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اگر دیجٹل لائیبری ہماری چھوٹی ہے تو وہ بھی ہم ایک سمپل ہمارے پاس کو رائی فائی اس سسٹم ہو اس پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کہہ اگر آپ ایک بڑی لائیبری مینٹین کرنے جا رہے ہیں دیجٹل لائیبری یا بڑی لائیبری جو ہے اس کو کریٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہمیں مختلف قسم کے سرورز پاورفول پاورفول سرورز کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ایک ہے ویب سرورز ایک ہے ایف ٹی پی سرورز ان دونوں میں اتنا خاص کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن ویب سرورز وہ ہے کہ جو آپ کو ایک جو ویب سائٹ ٹائپ ایک وہ ہوتا ہے ویب پیجز فرنڈلی انٹرفیس پروائی کرتا ہے اور فائل ٹرانسفر پورٹوکل میں انٹرفیس نہیں ہوتا ہے اس میں جس ایک پہ پر ویب سائٹ کی طرح انٹرفیس نہیں ہوتا ہے باقی سرور وہی کام کرتا ہے جو ویب سرور کرتا ہے ٹھیک ہے تو ایف ٹی پی میں بھی ہم فائل ٹرانسفر پورٹوکل سرورز جو ہے اس میں ہم فائلز وغیرہ سٹور کر سکتے ہیں اس کو ریٹریو کر سکتے ہیں اس کو شیئر کر سکتے ہیں ایک دستے کے ساتھ تو ہمارے پاس سرورز کا علم بھی ہونا ضروری ہے کہ ہاں پاورفل سرورز ہو سرور کی کپیسٹی کتنی ہو اس میں ہمارے پاس اس کی سپیڈ کتنی ہو جس طرح ایک سسٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک لیپٹاپ یا ایک کمپیوٹر اسی طرح سرور بھی ہوتا ہے لیکن سرور کیا ہوتا ہے سرور توڑی تھوڑا ایسے ڈیفرنس اس لئے آنا سے کہ سرورز کو ہم کہتے ہیں پاورفل کمپیوٹرز دیکھیں وہ ایک پاورفل کمپیوٹر ہوتا ہے اچھا ویرائیٹی آف سرورز مطلب سرورز کا علم بھی ہونا ضروری ہے تو یہ ٹیکنیکل آرکیٹیکٹر میں اس ساری چیزیں آتی ہیں پھر الیکٹرانک ڈاکومیٹ مینجمنٹ فنکشنز دیکھو ہلپ اندیو ورال مینجمنٹ آف ڈیجٹل ڈیسورس اب الیکٹرانک ڈاکومیٹ مینجمنٹ جو بھی آپ کے پاس الیکٹرانک فارمیٹ میں مٹریل ہیں تو اس کو آپ مینج کیسے کریں گے ٹیک ہے اوورال جو آپ کی لائیبری ہے ڈیجٹل لائیبری اس کو آپ کیسے مینج کریں گے تو اس کے لئے ہمیں سافٹوئر کا علم جو ہے وہ ہونا ضروری ہے جو بھی ہمارے پاس مارکیٹ میں سافٹوئر ہیں ان کا علم اگر ہمیں ہوگا تو ہم الیکٹرانک لائیبری کو یا جو ہمارے پاس دیجٹل ڈیسورس ہیں ان کو کیا مینج کرنا ہمارے لئے پھر آسان ہوگا لیکن اگر ہمیں کسی سافٹوئر کا علم نہیں ہے تو پھر ہمیں صحیح طریقے نہیں کر پائیں گے مینج تو آج کیلئے اتنا کافی تھا آج ہم نے صرف ٹیکنیکل آرکیٹیکچر کو پڑھا پھر بیلڈنگ ڈیجٹل کلیکشنز یہ کیسے ہوتا ہے ڈیجٹائزیشن کا پروسس کیا ہے میٹا ڈیٹا کیسے کہتے ہیں نیمنگ آئیڈنٹیفائر آئیڈنٹیفائرز ان پرسسٹنسی اس کو ہم کیسے وہ کریں کائپی رائیڈ کیسے کہتے ہیں اس کی منیجمنٹ ہم کیسے کریں گے ٹھیک ہے جو رائیڈز ہیں اور اس کی ہم ٹیزرویشن کیسے کریں گے تو یہ سیون سٹیپس جو ہے اس کو ہم فالو کریں گے یہ ہمارے پاس وہی چیلنجز ہیں ایشوز ہیں جن میں ہر ایک میں الگ الگ پھر ہمارے پاس نولیج آ دی جائے گی ٹیکنکل آرکیٹیکچر میں جو ہم نے پڑا تو وہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی نہیں آئی تو انشاءاللہ آخر میں پھر آپ لوگ ہم مجھ سے کوسٹن کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ تو پھر نیکس مطلب کمنگ جو کلاسز ہیں اس میں ہم یہ باقی سیکس ٹیپس جو رہتے ہیں ان کو ہم پڑھیں گے کہ جو جو ایشوز رہتے ہیں بیلڈنگ ڈیسٹ و کلیکشن سے لے کر کسیزرویشن تک وہ انشاءاللہ ہم کمنگ کلاسز میں پڑھیں گے آج کیلئے یہ اتنا کافی تھا تو ابھی اگر آپ لوگ کے کوئی 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 کوئیسٹن وغیرہ ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں